انشاءاللہ دیکھیں صبح صبح جو رہا ہے چاچو بھی آگئے ہیں آئے سنڈے کا دن ہے تو یہ جلدی ہے اور اکسانہ نے کیا کہا کہ میری امی گھر نہیں ہے کیونکہ میں صبح ہی سو ہی ہوں میری ٹانگ میں نے تھوڑا تھوڑا پین بھی تھا اور فاروق گھر نہیں تھی تو آپ کو پتی مویشی ہیں جاگتی رہی ہوں مویشی نے رات کو بہت تنگ کیا نیچے اتر آتے بار بار بچھلے تو بسم اللہ کر کے یہ بنائی شروع کریں سائیڈ بان چکی ہے اب بھی مونا اس طرح ہوتی ہے نا اس کے پٹی بنائی جاتی ہے چار پائی کی پہلے پی جو نا یہ پکری جلی ہے نا اس کے نیچے جو نا ایک چھوٹی سی اس کے نیچے اس کا دودھ پیتی ہے اور ایک اس کا پیتی ہے تمہاری تمہاری وہ اپنی ماں کا پیتی ہے میری کو بھوک لگی اس کو کیسے پٹی نہیں پیے گی نہیں پیے گی یہ بس اس کو اکیلی کو پینا ہے وہ اپنی ماں کا پیتی ہے ادھر لیاؤ یہ صرف اپنی ماں کا پیتی ہے نہیں کرو ہاں نہیں کرو دوہ وہ نہیں پیے گی وہ دیکھو گھاس کھا رہی ہے دیکھو ویسے مو ماری ہے گھاس پی رہی ہے اس کا پیٹ بھر چکا ہے بھر چکا ہے اب یہ پیشی کرے گی ہاں ہازما کرے گی اپنا دیکھیں بکری کے بچے کی بکری کے پیچھے نہیں ہے بچہ بھاگ رہے کہ مجھے بھی پینا ہے چھوڑ دو اس کی امی آگئی ہے وہ یہ آگئی ہے میرے پاس لیاؤ نہیں پیے گی وہ دوسری ہماری بھی پیے گی تھوڑا سا ہاں یہ پیے لگی نہیں نہیں تھوڑا سا اور پیے گی ہاں 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 دوسری سائیڈ والا جھو نا وہ بند ہو گیا اس میں سے ڈیلی کا ڈاکٹر بھی آ رہا تھا نہیں آ رہا جناب بھی لگتا ہے آگئے موسیقا موسیقی 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 ہم لوگ پتہ نہیں چاہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ بس ہاں ہاں بس ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار پہ اتنی ماشاءاللہ بن چکی ہے وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ چا چا زوہر تھی منیج ویسے نا زوہر تھی زوہر تک یہی بن چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری بکس جنا فاطمہ کی ہیں تو یہ آج جا رہی ہیں کراچی کے لیے بھی ہم لوگ جا رہے ہیں خانپور ایشار یہ بچوں کو ہمیں لینے کیونکہ میری طبیعت ہمارا ہفتے کا پروگرام تھا جانے کے لیکن نہیں جا سکے میری اسبین گھر نہیں تھے تو ابھی وہ آ چکے ہیں صبح آ گئے ہیں تو ایشار نے کہا میں آ رہی ہوں بچے بھی رو رہے ہیں یہاں آپ کی فاطمہ کی ہے تو بچوں کو میں نے ریڈی کر دیا تو اس کی بکس بھی کیونکہ ایڈمیشن لینا تیاری کرنے یہ ساری بکس بھی جانے گی اور تو کچھ اور سامان بھی ہم ابھی بیجنا ہے اس کے پاس تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار پائی کا کام بھی ہو گیا ختم اور کھانا شنام نے بھی کھا لیا چاچو نے بھی کھا لیا چائے بھی پی لی تو بات بچوں کو ریڈی کرنے میں بیزی تھی خٹڑا بن گیا ہے خٹڑا نہیں بننا ابھی تک چار پائی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں چار پائی چار پائی ہاں چار پائی بولتے ہیں ایمان جوتے کیوں اٹھائے ہوئے نہیں ہائے بڑا بن کے کچھ اس طرح جانے رہے دی ہوئی ہے بن نہیں گیا کھٹڑا نہیں بنا کھٹڑا بھی دے رہے ابھی ایک آج بنے تو ابھی جو نا اس کی یہ والی جگہ بھی بنے گی اور یہ والی چار پائی کمرے سے باہر نکال دی ہیں کیونکہ بارش اگر ہو جائے محسم جانا کافی فراب بنا بارش ہوگی تو اندر جو سامانے وہ بھی نکال دی ہیں سارا وہ مار دے دو اسے بس اب باری آ چکی ہے چھے کیونکہ ہماری سبان میں بولتے ہیں اگر 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 یہ کوو چکی ہے پانجابی کیا بولتے ہیں منجی اگر پانجابا ہ Tä fed پانجابی میں مجیب بھی بک آج پانجابی میں خلق چکی ہے ہمارہ maltہ پانجابی میں ہوتے ہیں Khal pong pong pongوم� میں شروع نفع قبولتے ہیں چاچا ہیک ایک بوجل دی نا پویا اچھا چاچو جانا دو دو تین تین ایک ساتھ ڈال رہے ہیں اور ابھی ایشا بھی پہنچنے والی ہے تو میں کہہ رہا ہوں چاچو کو مزدوری دے چاچو دے کر جاؤں نہیں چاچو نہیں آپ کو ڈیلی نہیں ہے کیوں نہیں ہے باہر جانے کے لیے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے میں کہتا ہوں جیسے آپ روز بنا کے جائیں گے نا روز تازہ پیسے آپ لے کے جانا ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا کہ مزدور کو مزدوری جانا بعد میں ملے آپ کنا کام ختم کریں اور مزدوری لیں اچھا لگتے ہمیں بھی اور آپ کو بھی اچھا لگے گا تھکن بھی اتار جاتی ہے نا پیسے ہاتھ میں لے کے مزدوری کے اور آپ سنائے جناب کل آپ گہتے ہمیں چھوڑ کے کوئی بار آج ہم جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے آپ مجھ سے جتنا مقابلہ کرنے سکتے ہیں نا کرتے ہیں اس میں مقابلے کی کیا آپ کو تو پتا تو آپ کو پتا ہے بچوں کو بھی گھومانا ضروری ہے یوٹیوب فیملی مجھے کہتی ہے بچوں کو نہیں لگے جاتی گھوماو بچوں کو گھوماو بٹے زور شور سے گھوماو ابھی دیکھیں میں تو نہیں گھوما دیکھو نے کیونکہ میرے پاس تو ٹیر میں میں تو ان کو پاپا نہیں ہوں نا آپ اس کی ماہ ہیں بس ہاں تو آپ لے چلیں میں نے کبھی آپ کو منع کیا کہ آپ نہیں لے کے جائے میں کیسے لے کے چلوں گھر کا کام کروں میں بھی گھاس لینا ہوتا ہے پھر کھیتوں میں صبح صبح ابھی کرنی شروع ہو رہی ہے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے سبسی کو گوڑی آگئی ہے اس کی گوڑی شروع کرنی ہے اور اپنا گندوم کی کٹائی نزدیک آ رہی ہے اوپر کماند کی بیجائی وہ شروع ہو رہی ہے تو میں یہ کام کروں یا آپ کو گھماؤں پھر رہا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ تو اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے بچوں کو گھمانا بھی چاہیے بچوں کے لئے یہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں رات کو پانی لگاتے ہیں کھیتوں میں ادار سامپ ہوتے ہیں بچوں ہوتے ہیں اتنا یعنی اپنی جان کو کٹھے میں ڈال کر بچوں کے لئے کیسے کے لئے کر رہے ہیں دعا کے لئے کر رہے ہیں اب دعا دری ہوئی ہے اب آرام ہے پیٹ درد کا کہاں درد تھا ابھی ہے درد ابھی ختم ہو گیا نا چلو ٹھیک ہے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے یہ یوٹیوب فیملی کی دعایں درود پاک جہاں ہر جمعہ پڑھاتے ہیں وہ ہے اور صدقہ جو نکالتے ہیں وہ بھی اور کافی سارے بندے کے راب صدقہ نہیں نکالتے ہماری جیسے پہ میں ٹارتے ایک دھو گھر ہم نے رکھے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا جو دل کرتا ہے جو بنتا ہے حصہ وہ ہم ان کے گھر جیسے وہ تنویر بھائی ہیں مامی ہیں جن کے حسبیں نہیں ہیں بچے یتیم گریب ہیں ان کو دے دیتے ہیں جو ہمارا جیسے ہوتا ہے کہ بھی ہاں اتنی ضرورت ہے ان کو ہم اتنے دے دیتے ہیں ہر مہینے نکالتے ہیں یعنی کہ ہم یوٹیوب پر دکھائیں تو انشاءاللہ بھی رمضان شریف آ رہا ہے تو دیکھیں گے جو ہم سے ہوگا انشاءاللہ ابھی میں نے کچھ جیسے گھروں میں دو ڈھائی من سے اوپر میں نے جو نا دھائی من سے بھی اوپر مجھے لگتا ہے میں نے گندم جانہ گھروں میں دی ہے کہ آپ رمضان شریف میں آٹا بنا کے جو نا روزہ رکھیں ہمیں بھی سواب ہوگا جو حسب توفیق ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں یہ دنیا فانی ہے سب کچھ بھی رہے جائے گا جو کچھ بھی ہے نا میرا تو بس یہ ایک ایمان ہے کہ مل باٹ کے کھاؤ اگر اللہ تعالی نے آپ کو اور فسط کی ہے تو غریبوں کے ساتھ ہلپ کرون کی یہاں سے کیا لے کے جانا ہے سکندر بادشاہ کی کانیات سب لوگ نے سنی ہوگی کہ وہ جب اس نے وراست کی تو انہوں نے کہا کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ کفن سے بہر رکھنے ہیں اپنے تو انہوں نے پوچھا ان کے جو سٹم وزیر تھے خلیفے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ کس لئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں کفن سے بہر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں پوری دنیا کو آگے میسیج ہے کہ میں سکندر بادشاہ دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ تھا وہ یہ آپ دیکھیں کہ میں بھی اس وقت پر خالی جا رہا ہوں یہ سارا میرا جو جہداد ہے جو اس وقت اس کے پاس بھی بادشاہ تھا کہ آپ دیکھیں میں ہاتھ خالی جا رہا ہوں یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا تو یہاں کے جہداد بھرانے یہاں کے خواب دیکھنے ٹھیک ہے بس ایک میرا ذہن ہے جتنا مجھے تعلیم دی گئی ہے مجھے ایک میسیج ہے میرے ذہن میں کہ آپ اچھا کھاؤ بچوں کو اچھی تعلیم دو ٹھیک ہے اور اتنا بناو جتنا کہ بچوں کو کے لئے کافی ہے باقی جو ہے آپ زیادہ بنانا وہ آپ کے لئے چھوڑنی ہے آپ جو ہے نا اپنے غریب دوستوں ہمسائے عشتہ دار اور کوئی زبط مند ہیں محتاج ہے کوئی بیوہ ہے تو ان کی ہلپ کریں یہ چیزیں آگے آپ کو کام میں آئیں گی تو میں کالچولستان کیا تو بہت مجھے ایک دن رات کو تکلیف ہوئی ایک بات وہاں سے میں سامنے آئی کہ میں جن رشتے دار کے گھر گیا تھا تو ان کے گھر ہمارے یعنی کہ وہ بھی رشتے دار ہے ہمارے تو ان کے بچے آئے اسی گھر میں جس میں میں مہمان تھا رات تس ایک لیڈیس آئی ہاں ہاں وہ آئے تو انہیں کہنے لگی کہ تو وہ ان کے بچے آئے ساتھ ہی رشتاروں کے کہ آگے ان کے پاس میں تھوڑا دور بیٹھا تھا وہ چاچو تھے میرے کزان ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ رونے لگی اس کی آواز میرے کانوں تک آئی تو میں نے کہا ہے تو بچے میں اب یہ ان سے کیا پوچھوں چلو یہ چلے جائیں گے تو میں ان سے بعد میں پوچھوں گا اب یہ کیوں آئیتے سوار دلات کو یعنی کہ آٹھ نو بچے گے پریب تو پھر وہ چلے گے اور چولیستان میں آٹھ نو بھی مغرب کو لوگ کھانا شاہ نہ کھا کے فری ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شرم کر رہے تھے کہ میں دن کو کیسے جاؤں کسی کے سامنے کسی کی گھر مانگنے جو ہمارے بچے دو تین دن سے بھوکے بیٹھے ہیں میرے کار لائٹ بھی چلے گی ہے تو وہ جب چلے گے بچے تو میں نے پھر وہ میری بھابی ہوں گی میرے یعنی کزن کی بھائیت تھی تو میں نے پوچھا بھابی آپ یہ جو بچے آئے تھے کیوں وہ رہے تھے تو کہہ لے کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کے بچے دو تین دن سے وہ پہلی تھی بھوکے ہیں ہمارے گھر آٹھا نہیں ہے اور ہمارے گھر راشن نہیں ہے اور اتنا یعنی کہ ان نے بتایا کہ ہمارے گھر لال مرچ سالن میں ڈالتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو انہوں نے دو تین کلو کیجی جو ہے آٹھا دیا اور لال مرچیں بھی دیں کہ ابھی آپ جائیں سالن بنائیں اور ہم نے آپ سے واپس نہیں لینی سالن مرچوں کو نہیں بناتے وہ بس مرچوں کے نا ایسے لال مرچوں میں پانی ڈال کے اکثر گزارہ کرتے تو یعنی ایس ایسے رو رہی تھی اور مجھے اپنا حال کو بتا رہی تھی تو میں نے انہیں دلاسہ دیا کہ آپ صبر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانی دور کرتا تو پھر اس کا حال دیکھا مجھے پھر رونا آگیا اس کی باتیں سن کے میں یہ دیکھو کہ یہاں لوگ چولستان میں سارا دن کام کرتے ہیں پھر بھی ان کا گزارہ نہیں ہوتا گزار بس ہر تو کیونکہ ان کے پاس اور کوئی انکم نہیں ہے بس وہ مویشیوں کا دودھ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ان کا گزارہ گھر کا بہت ہی مشکل سے چلتا ہے نہیں اس بار ہم بھی حلب کریں گے ان کی جو راشن ہوگا انشاءاللہ گمزار شیخ میں جائیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا ان کے دھروں میں جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ان کو رازی کر گئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے رہا ہے آپ سب کی دعا کے سب کے آگے یہ سب جائے جاریہ ہے تو یہ کام جو ہے نا بس ان میں آپ ایک دوسرے سپورٹ کریں تو سب سے دنیا کی جو ہے نا قیمتی دولت جیدہ جی ہے کہ کسی کی اس کا عجر آپ کو کسی کی پریشانی کو آپ خرید لیں اور اسے مسکرات دے جائیں تو بس یہی میسیج ہے تینکیو سوما یوٹی ساملی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے چار پائی بن چکی ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں آپ بیٹھیں ٹائٹ ہے ٹھیک ہے چلو چاچو لے یہ لیں بسم اللہ رحمان الرحیم بس میں اٹھا لوں گی دعا چلو اٹھو ماسی آگئی ہے بھار چلو اٹھو آپ بھی آگئی ہے ماسی اٹھو اور یہ میمنیوں کو کرتے ہیں دونوں گھر کا خیال رکھنا اور فاروق کا بھی خیال رکھنا ٹھیک ہے راجو کا خیال رکھنا اور راجو کو دیکھیں راجو کیا کر رہے ہو راجو یہاں سے کھانا کھا رہے ہو کھانا کھا رہے ہو راجو تو ابھی جا رہے ہیں خانپور اور میری ٹانگ میں بھی ویسے ہلکا لکا درد تمہاں پر ایک ہے عورت جو دیکھتی اور بتاتی ہے کہ بھئی ہڈی ٹوٹ گئے یا ویسے اور یہاں پر اکسرے کیلئے گئی تھی تو یہاں پر ہسپیٹل میں ریلی نہیں تھی کہ میں اکسرہ کرواتی کہ بھئی ٹانگوں کو زیادہ نقصان تنی چلیں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ خیال رکھنا اپنا بھی مویشی کبھی مجھے ایسا لگ رہے کہ آپ پریشان ہیں مجھے ایسا لگ رہے اور ہم تو آپ کے بغیر اکیلے رہتے ہیں آج آپ بھی رہ کر دیکھیں کیسا لگتے ہیں رات کو میں بھی روتی رہی صبح چار بجے سوئیوں میں اور بھی ہم یہ رات جو بھی سیل کریں گے سیل کریں گے نا سیل کریں گے اس کو بھی اگر کوئی اس کا ہے خریدنے والا تو بتائے اس کا ہے خریدنے والا ہے خریدنے والا رجو آجا 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 یہ رکھے گا ادھر کے مجھے آجا 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 دوسری کا بتا نہیں کیا رکھا ہے انہوں نے دوسری کا کیا رکھا ہے ہاں دوسری کا بہار بولو بہار ایک کا نام رانی اور بہار چلو ٹھیک ہے راجو اللہ حافظ خیال رکھنا میرے فاروق کا ٹھیک ہے ہاں خیال رکھنا اس کا فاروق کا خیال رکھنا راجو دیکھو یہ ہوتے ہیں وفادار یہ ہے جب سے میں لے گیا ہے اس کے ساتھ میں نے دل اپنا لگائے تو دوسری کیوں کہ وہ بہتے ہیں تو انہیں دل ہمارے ساتھ نہیں دل گئی گی اس کا دل ہمارے ساتھ ایک کا لگیا چلو ٹھیک ہےсьде Then چلو اب چل بلدا چلے 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 بائے بائے اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ٹھیک ہوگے اب سمجھ رہا ہے کہ یہ سب بیٹھیں گے کیسے گاڑی میں نا اور کون ہے اممہ بھی ملنے آئی ہیں ایشا سے نا اللی اچھے چھے پاپ اول لینا سب کے ٹھیک ہے دو دو اللی کو میں نے پیسے دیا میں نے کہا جاو اور جا کا چیز لے جو اب بچوں کو پسند ہے وہ لے کیا اماں ہم نے میری مانا تھک پہے ہیں تھک پہے ہیں گاڑی میں گاڑی میں تھک گیا ہے پسینہ بھی آیا ہوئے نا آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں مجھے گرمی لگ رہی ہے چشمہ بھی اس نے اتار دیا اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ اس پارک میں پہنچے اس پارک میں بہت سکون ہے آرام ہے کوئی اتنا رش بھی نہیں ہوتا ہے بچے بھی سکون سے جھولے اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں اور یہاں پر گاڑ بھی ہے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ ایک ایک چیز جو نے نے بنائی ہے انٹرٹون بہت اچھا بنا ہوا ہے یہاں پر تو خوبصورت ایک ایک چیز بچوں کے لیے بنائی اور یہاں پر ایسا جانا گاڑی کو بریک لگا رہی ہے ایک دم سے جیسے جھٹکہ دے رہی ہے کہ بچے دریں گے لیکن بچے کہاں درتے ہیں بچے اور بھی خوش ہو رہے ہس رہے ہیں تو یہ کہہ رہے میں ان کو گراؤں گی کوئی گرے گا درے گا کہہ گا کہ ایسا نہیں کرو تو یہاں پر بچے کے درنے کا نام ہی نہیں لے رہے میرا تو موبیلٹ ہے ایسا موڑی میں پکڑنا مالا فیادر دعا اور ایمان کابو لے نا تو ابھی ہم ان کے ساتھ کریں گے چھوٹا سا فرانگ دعا کابو رہنا مجھے پکڑ لو بچے دریں گے میرا موبیل ہی گر گیا کے حل رہے پکڑ جای بیگ پہ بھی اسے ہی کریں نہیں 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 آپ نہیں کرنا چلوٹا ہی اسے پہنچے وہاں دینجرس اب یہ نکلیں گے کون سوالا آج 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 وہ جس کے پر جولے دیکھیں سب باغ رہے جولے دیکھ کر رکسار تم رہ گئی آج یہاں سے مجھے دھوڑا سا رانگ میں درد ہے اس کو پکڑ کے آرام سے اتر گئی یہ اتر گئی بچے سارے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ اب یہ دونوں پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں ملے کےیب کیسے والے میں کھیلو کیسے والے میں کھیلو کیسے والے میں کھیلو آپ کو اچھا لگتے ہیں کون ساتھ اچھا لگتے ہیں وہ فسلن سیڈی والا کھلو جاؤ وہ سامنے جاؤ ادھر جاؤ اچھا بچوں اینجوئے کر لئے اینجوئے کر رہے ہو ارے میں نے کہا انجوئے کر رہے ہو سب ہاں دکھاؤ آرام سے ہاں شام کو آرام سے پتہ ایک زم سے جھولا روکنے سے نا ٹانگ میں درد پڑ جاتا ہے سکول کون جائے گا بھی آپ لوگی آرام سے دے گا لئے اس طرح ابھی میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے جوڑا جیتے ہیں خو جائے گا آرے واہ 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 یہ تو میرے نانا جی بھی ایسے کھیلتے تھے ایسے ہی پس کے بیٹھے ایسے کر رہے تھے اور یہاں پر دیکھیں ہر طرف جانا بادل بہت تیز بنے اس سائیڈ پہ دے تھوڑا سا جانا سورج نکلو یہ باقی دیکھیں آج ویسے بارش بتائی بھی ہے کہ بہت تیز بارش ہوگی آرے کیسا میں تو بے پانو پانو اچھا اور بھی ابھی ایشا بیٹھ گئے جھولے پر تبھی میں بھی بیٹھوں گے تو ابھی ایشا نے کہا کہ ایک سائیڈ پہ آپ آ جاؤ کیونکہ ایک سائیڈ سے جھولا اچھے سے نہیں آرہا تو آپ جھولا دوں گی آپ جھولا دوں گی چلو ٹھیک ہے میں چڑھتی ہوں پر کوشش کرتی ہوں یہاں پر میں آچکی اور دعا کے یہ پاپور کھول کے دوں رکسار آپ کو یہ جھولا یاد ہے اچھے طریقے سے یاد ہے کیسے جب نانا بو اور میرے اچھا نانا بو جاد آگے آپ کو ہاں میس کریے نانا بو کو مارا جھولا اچھا تو میس کریے نانا بو کو کتنا بہت جب بھی آپ پارک آوگے یہ جھولا دے کے آپ کو نانا بو بہت یاد آئیں گے ہاں ایسے نا ہاں کتنا یاد ہے ہاں بہت بہت چلو پھر ہمیشہ یاد رکھنا جب ہی در آنا ٹھیک ہے وہ گانا پتا ہے رکسار وہ کہتا ہے بھولانا سگو گے مجھے اپنے دل سے تو ہی کر رہی ہو رکسار تمہیں کبھی ابو بھولیں گے نہیں اچھے بات ہے ابو وہ یاد کرتے رہا اچھے دن جب ابو اور میں میں اتر گئی میں اتر گئی تو ابھی جناب بھابی اور بشرا آگئے ہیں اور بچے بھی مل رہے ہیں اور بھائی جمیل جناب علی کو چکر لگوا آرہے ہیں بائک پر جی چکر لگوا کے آگئے دعا ایمان سب چیز کھا رہے ہیں دعا کہہ رہی ہے ماسی کو کہ مجھے جھولے کھلا بھائی بھی آگئے اچھے لیکن کیونکہ سب بھی در آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بچے جناب یہاں پہ خوب انجوئے کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے دعا انجوئے کر رہی ہے جھولے کیسے کھا رہی ہے دعا کیسے جھولے کھا رہی ہو دعا تھکی نہیں ہو دعا نہیں تھکی اس کو مرچی لگی ہو پاپ پر کھایا اس نے دعا تھکی نہیں ہو دعا کھا گمو دعا دعا کھا گی ماشاء اللہ سے ابھی مامون جمید اور خالہ کھانے 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 بھائی اور مامون جمید اور یہاں پرنائی لکھلی دو کھینے ہاں آئی آپ جادو کرتی ہو ہاںڈے کھانے بھائی ہاںڈے بھائی ہاںڈے بھائی بچے دلے دیکھتے ہیں میں تو نہیں کہتی کہ میرا چھکا ہے کیا صرف ڈو بلا ہے نا چار رو بلا پانچ میرا نہیں ہے چکا جولے اور وہاں پہ مامی والے بھی جولے کل رہے ہیں مامی اور فوزیا اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جولے کل رہے ہیں وہ بھی اور یہاں پہ جائے میں کل رہے ہیں جولا اور یہاں پہ جائے بچے کل رہے ہیں میچ یہ دیکھیں بہت سارے بچے ہیں اور یہاں پہ جائے دعا اور ایمان کل رہے ہیں جولے دعا جولے کل رہے ہیں مزا رہے ہیں ایمان اچھا 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 بنا رہی ہے یہ کیا ہے یہ مہندی لگائی تھی مامی کرا کھیل رہی ہے جھولے ہے اب پرکے کے برقے کی باظ ہے وہ تکدہ کے در اکتے کے در اکتے کے دریمے ملک بہت ہے ابی روکسانہ کے دے دیکھتے ہمیں کیسے کیلئے امیلو ہٹو وان دو تری let's go آجو دیکھتے ہمیں پاس کھا یہاں پہ جی اپنے پاس آج لگے یہ دیکھو کوئی در رہی ہے کوئی آجو اب اب دوہ دوہ دیکھیں اب آجو کمڑی اللی سائٹ پہ لے اللی اللی اپس سائٹ بجا اللی آجو بھائی میں آگئی بھائی 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 یہاں پر سب کھیل رہے ہیں ایشا میں جا رہی ہوں بھائی کے ساتھ وہ عورت سے ٹانگ دکھاتی ہوں جو درد ہے وہ دیکھتی ہے دائی نہیں ہے وہ کوئی ہڈی وغیرہ جوڑ وغیرہ وہ بتاتی ہے بچے سارے ادھر ہی ہیں یہ دیکھیں بچے اور بھی آگئے ہیں سارے تو بس جہاں پر بچے دیکھیں کیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ والا بچہ جھولا کھیل رہے اور میں جاؤں گی بھائی کے ساتھ اور دکھاتے ہیں کیونکہ اتنے دنوں سے جوڑ میں ہے تو سی لیکن جوڑ میں کچھ ہے مجھے لگتا ہے جوڑ میں کچھ زیادہ ہی پین ہے بہت خوبصورت جگہ ہے نا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ بچے جوڑ خوب انجوئے کر رہے ہیں مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں میں تو بیٹھ ہی رہی ہوں بیٹھ کر ہم نے لیڈو انجوئے کیا اور شام کا ٹائم ہے تو ابھی جوڑا جا رہے ہیں کیونکہ وہ گھر ہوگی بیچاری سارا دن وہ بھی کوئی کام کاج کرتی ہیں تو ابھی جو نے وہ گھر ہے کال کیے تو کہتی ہے آجائیں میں نے کہا تھا ہم صبح آئیں گے لیکن ابھی وہ گھر ہے ہو سکتے ہیں ہم لوگ شام کو گھر ہی نکل جائیں تو صبح بچوں کے پیپر بھی ہو رہے ہیں بچوں کی سکول کے پیپر کی تیاری ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں گھر ہے تو اور یہاں پر جب ہم لوگ واپس ہے تو دیکھیں شادی والا گھر اتنا خوبصورت سجا ہوا تھا تو دیکھیں اتنا خوبصورت یہ انہوں نے گلی سجائی آپ کو کیا بتائیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں اللہ پاک ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں دیں ان کی زندگی میں اور مجھے جو نا کہا ہے کہ آپ کی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن تھوڑا سا جوڑ میں جو نا درد ہے جیسے ہیلا ہے گھٹنا تھوڑا سا تو آپ جو نا وہ بلیک والی آئیو ڈیکس لگائیں اور ویلو سیف کے کیپسول میں نے جو بتایا وہ کہنے وہی لے اس سے جو نا آپ کو کافی فرق پڑے گا تو بہت جو نا پین مجھے کبھی کتنا اتنا زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہے ویسے میں پارک میں بیٹھ رہی ہوں تو کچھ نہیں تھا اب بائک پر بیٹھتی ہوں تو اور زیادہ پین ہوتا ہے تو اللہ انہوں نے کہا ہے آپ تین چار دن جو نا مزید احتیاط کریں آپ کو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور یہاں پر ہمیں پتہ ہے تو بھائی جمیل یہاں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ شادی ہے کیا ہے میں نے کہا بھائی لوگ کہیں گے پاگل ہو آئے ہو پوچھ رہے ہو کہ یہاں پہ شادی ہے کیا ہے ابھی جا رہا تھے واپس تو تھوڑی سی ویڈیو بھی ہم نے کہا آپ کو دکھانے کے کس طرح خوشیاں جو نے منائی جاتی ہیں اس طرح سجاوٹ کر کے اللہ پاک ان کو ہزاروں خوشیاں دے اور بھی اللہ ہمارے گھرے بریانی کھا کے گیا تو کب سے کہہ رہا تھے اما بریانی بنایاں بریانی بنے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بنا کے کھلاتی ہوں تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور مزے کی بریانی بس یہ ہے کہ چاوال جہاں بریانی والا ہمیں وہ نہیں ملا تھا دوسرا ملا تھا پھر بھی جو نے اتنی ٹیسٹی اور مزے کی بریانی بنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں تو علی بھی خوش ہو گیا باقی بچے بھی خوش ہو گیا چلو بریانی بن گئی اور سب نے انجوئی بھی کیا پارک میں بھی اور کھونا کھا کے اب ہماری کیا رہی ہے گھر بریانی بھی آ چکی ہے اور یہاں پر چٹنی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مو میں دیکھے پانی آ رہے ہیں مو میں دیکھے پانی آ رہے ہیں اور یہاں پر رہتہ بھی ڈال رہے ہیں تو بہت مزے کی بنی ہے علی کیسا بنائے مو میں دیکھے پانی آ رہے ہیں دیکھے پانی آ رہے ہیں